سورہ غاشیہ کا وظیفہ سورہ غاشیہ قرآن کریم کی مکی صورت ہے جو ترتیب مصحف کے لحاظ سے 88 وی اور ترتیب نزول کے لحاظ سے 68 وی صورت ہے اور قرآن کے تیسوے پارے میں واقع ہے غاشیہ کا معنی چھپانا ہے جو کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک ہے اس صورت میں جنت اور دوزت کے اوصاف میان کیے گئے ہیں اور منکروں کے حالات اور انجاب نیز مؤمنین کی شادوانی شادابی اور فلاح درستگاری کو موضوع سخن بنایا گیا ہے اور انسانوں کو خلقت میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے اس صورت کی فضیلت کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل ہوا ہے کہ جو بھی سورہ غاشیہ کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے حساب و کتاب میں آسانی کرے گا امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو بھی اپنی واجب یا مصحب نمازوں میں ہمیشہ سورہ غاشیہ پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت میں ڈھاپے گا اور جہنم کے دردناک عذاب سے محفوظ رکھے گا بعض روایات میں سورہ غاشیہ کی تلاوت کے لیے بعض خصوصیات ذکر ہوئی ہیں درست نجات اگر کسی کے داند میں درد ہو تو اس کے لیے قرار کی جائیں اور کھانے کے احتمالی نقصانات سے حفاظت اور بچے کی ولادت کے دوران اسے ہر ذر سے محفوظ رکھنے کے لیے مفید قرار دیا ہے